اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی 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 اللہ حمد صل پرور دکار عالم قرآن وزید میں سورہ حود کی آیت نمبر سترہ میں ارشاد فرماتا ہے اس آیت میں اللہ اپنے نبی اور امام کی صفات بیان کا کہا ہے اس آیت میں نبی کی تین صفات اور امام کی اللہ تین صفات بیان کا کہا ہے کہ نبی میں کونسی صفات پائی جاتی ہے اور امام میں کونسی صفات پائی جاتی ہے پہلی تو اللہ نے صفت یہ بتا دی اللہ کے نبی کی صفت یہ ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کی نشانی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے اور اکیلا نہیں آتا اس کے ساتھ اس کے بلافت چلنے والا بھی کوئی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا گواہ بھی ہوتا ہے یہ ایک اور صفت بتا دی پیچھے چلنے والا بلافت بھی ہوتا ہے گواہ بھی ہوتا ہے اور جو پیچھے چلنے والا ہو گواہ ہو اس کی صفت ہی ہوگی وہ منہو کی منزل پہ ہوگا اب جب یہ آیت آئی تو جب میرے مولا نے یہ فرشاف فرمایا کہ میں قرآن کی ہر آیت کے متعلق جانتا ہوں کہ کون سی آیت سفر میں اتری کون سی آیت بطن میں اتری کون سی آیت کس کے لیے اتری کون سی آیت کہاں کے لیے اتری مولا یہ بتا رہے ہیں کہ مولا نے پورے قرآن کا علم ہے مولا کے پاس یعنی یہ قرآن اترا ہی گھرانے پہنے تو یہی گھرانا بتائے گا کہ کون سی آیت کس کے لیے آئی ہے کون سی آیت کس کے لیے جب مولا یہ دعویٰ کر رہے تھے تو ایک سر سٹھ کے کہنے لگا مولا یہ بتائیے آپ کی متعلق قرآن میں کون سی آیت آئی تو مولا نے فرمایا تم نے سورہ حوت کی آیت سمبر سکرہ نہیں پڑی اللہ ارشاد فرماتا ہے فرمایا یہ آیت اللہ نے میری شان میں اتاری ہے کہ اس میں بیانات سے مراد رسول خدا ہیں امام اور نبی کی صفت نبی کی صفت امام کی صفت کیا کہ نبی کے پیچھے چلنے والا جو کر بلکل بلا فصل ہوگا اب اسے تلاش کرنا ہے وہ کون ہے جو بلکل نبی کے بلا فصل ہو نبی کے بلا فصل کون چلا ایک واقعہ تاریخ میں مرتا ہے کہ جب رسول خدا چلے جیسے ہی رسول خدا چلے ادھر سے جبائل آسمان سے آئے اور آتر کہنے لگے مرمارا ہے بھر شم سے بھر سہاہا قسم ہے اس سورج کی جب کو اپنی بلندی پہ ہوتا ہے جبرائل واپس چلے کچھ دیر کے بعد پھر واپس پٹے فرمایا بھر قمر عزت اللہا اور قسم ہے اس چاند کی جو اس سورج کے بلا فصل آ جائے اب نبی نے جب پنٹ کے پیچھے دیکھا تو مولا علی بلا فصل آ رہے تھے مولا علی بلا فصل آ رہے تھے تو ایک نشانی ہے کہ اس کے بلکل بلا فصل ہو دوسری نشانی ہے کہ اس کے ساتھ گواہ ہو اب گواہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہر نبی اپنے ساتھ دو چیزیں لے کے آیا ایک اپنے ساتھ گواہ لے کے آیا اور اپنے ساتھ موجزہ لے کے آیا اللہ نے جناب موسیٰ کو بھیجا حارون ساتھ میں گواہ تھے اور موسیٰ موجزہ لے کے آئے جیسا پھیکٹے ترشتہ بن جاتا تھا تو ایک ساتھ میں موجزہ تھا اور ساتھ میں گواہ تھا جناب عیسیٰ کو بھی اللہ نے یہاں یا جیسا دوا بنا کے دیتیا اور موجزہ کیا دیا مرتا زندہ کرتے دیتے کیوں یہ موجزہ اللہ نے دیے جناب موسیٰ کو دیا جناب عیسیٰ کو موجزہ دیا کیونکہ جناب عیسیٰ کا مقابلہ تھا جناب عیسیٰ کا مقابلہ طبیبوں سے تھا جناب موسیٰ کا مقابلہ جادوگروں سے تھا مگر جب اللہ نے اپنے حبیب کی بات کی تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا ہے حبیب تیرا مقابلہ نہ جادوگروں سے ہے نہ تیرا مقابلہ طبیبوں سے ہے تیرا مقابلہ عرب کے ان بدبوں سے ہے اور یہ عرب کے بدبوں دو کام کرنا جانتے ہیں عربی میں اشار پڑھنا جانتے ہیں اشار کہنا جانتے ہیں اور یہ بڑے بڑے بہتر جنگ جو ہے ان کے جواب میں دو ہی چیزیں لے جا حضر شائر مقابلے پہ آئے تو قرآن پیش کر دینا بہتر مقابلے پہ آئے تو قواہ حضر کررار پیش کر دینا گواہ ہے در کغار پیش کر دینا اللہ نے ہم نبی کے ساتھ گواہ رکھا مولا علی نبی کے گواہ اب مولا علی کا گواہ کون بنے امام حسن مولا علی کے گواہ پھر امام حسین امام حسن کے گواہ پھر چوتھے امام امام حسین کے گواہ کس طرح تو سلطل پورا چلتا ہوا آیا اب آخری امام جب آئیں گے تو ان کے ساتھ قواہ کون ہوگا کیونکہ امام کی تعداد ہے بارہ بارہ سے جارہ سالہ دلنا بڑھائے گا نہیں اور اگر ساتھ کوئی قواہ نہیں ہوگا تو خدا کا یہ قانون ٹوٹ جائے گا سب ایسا کیا کیا جائے کہ آخری جب آئے اور وہ دعویٰ کرے تو اس کے ساتھ قواہ ہی کون دے اس کا قواہ کون بنے قواہ اگر کوئی نہ ہوگا تو قانون خدرت ٹوٹ جائے گا تو مشیف کا ارادہ یہ تھا خدا کا ارادہ یہ تھا کہ ہم بنی اسرائیل کا ایک نبی زندہ رکھیں گے کہ جب بارمہ آکے دعویٰ کرے گا تو ہم آسمان سے بنی اسرائیل کا نبی عیسیٰ پھیج دیں گے گواہی کے لیے تو اب سمجھ میں آیا اللہ کا بنایا ہوا امام وہ ہوتا ہے جس کی گواہی کے لیے بنی اسرائیل کا نبی آسمان سے آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بنی اسرائیل کا نبی جس کی گواہی دے وہ ہوتا ہے اتلاح کا امام اب تیسی صفت کہ وہ منہو کی منزل پہ ہوتا ہے اب یہ کون ہے جو منہو کی منزل پہ ہو نبی نے فرمایا علی و منی و آنا منہو علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں فاطمہ تو بطا تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے الحسن و نصف و شبیہ تھی حسن میری آدھی شبیہ ہے اور میں فرمایا حسین و منی و آنا منہ الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں المہدی و من عدرتی ایک سرواز ہے محمد اللہ اللہ حسین و محمد اللہ من عدرتی آبن اولاد فاطمہ فرمایا فاطمہ کی اولاد میں سے مہتی ہوگا جو میری ادرت میں سے ہوگا تو نبی نے خوبی نشانیاں بتا دی منہو کی منزل پہ کون کون ہے پہلے سے لے کے آخری تک کا نبی نے بتا دیا کہ آخری بھی منہو کی منزل پہ ہے یہ بھی منہو کی منزل پہ ہے اب نشانیاں بیان کی کیا اللہ کا نبی نشانیاں لے کے آتا ہے خدا کی بیانات لے کے آتا ہے اب کون کون سی نشانیاں ہیں اب جو نشانیاں بیان ہوئیں کہ نبی کی کون سی نشانی ہوتی ہے نبی وہ ہوتا ہے تو اللہ کے کلام کو سنتا ہے ملائکہ کو دیکھتا ہے اور غیب کی خبریں جانتا ہے کائنات کی ہر شئے اس کی عطاق کرتی ہے اللہ نے اپنے نبی کی نشانیاں بتا دی کہ پہلی نشانی کے نبی اللہ کے کلام کو سنتا ہے کس طرح سنتا ہے براہ راست اللہ کے کلام کو سنتا ہے اب براہ راست کب سنا کہ جب رسول گئے ہیں مہراج پہ جبرائیل ساتھ ساتھ اب رسول جب مہراج پہ آئے ایک منزل آئی سندرت المتحہ اب جبرائیل اس منزل پہ آکے رکھ گئے رسول خدا اور آگے چلے گئے جبرائیل بھئی رکھ گئے کہنے لگے کہ یار رسول اللہ میری حد یہیں تک ہے اس سے آگے میں نہیں جا سکتا جبرائیل تھے کہنے لگے کہ میری حد یہاں تک ہے اس سے آگے اگر میں گیا تو میرے فالوں پر جلد آئیں گے رسول خدا اس سے بلندی پہ چلے گئے تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ آج تک جتنے نبی کو لے کے آئے کہ سب نبیوں کو یہیں تک لائے جبرائیل نے کہا یار رسول اللہ آج تک کوئی نبی یہاں تک آیا ہی نہیں ہے یہ صرف آپ کی ذات تو یہاں تک آگئی باقی نبی یہاں تک نہیں آئے اچھا نبی کیا کہا جبرائیل نے کیا کہا کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا ہوں تو میرے فالوں پر جلد آئیں گے نبی نے یہ نہیں کہا ہے جبرائیل تو میرے ساتھ ہے نہیں جلے گا تو پتہ چل گیا نبی کے ذات رہنا بھی جلنے سے نہیں بچھنے گا اللہ ایک دلوان پہجے محمد وآلہ اللہ اللہ صلی اللہ اللہ اب جیسی رسول میراج کے اور پرندی پہ گئے جبرائیل کی حد وہیں تک جبرائیل وہیں رکھ گئے پیغمبر اور اوپر چلے گئے تو میتنا بھی سمجھ میں آگیا جہاں جبرائیل کی حد قتم ہو جائے وہیں سے محمد کی حد شروع ہوتی ہے اب جب میراج پہ آنے لگے تو اللہ نے کیا کہا حبیم اپنی نالائن نہوں کارو نالائن پہن کے میراج پہ آؤ اب مفسرین نے نالائن کے بارے میں جو بتایا دو تفسیریں کی ایک تو انہوں نے یہ کی کہ اس نالائن سے مراد نالائن ہے جو پہنے پہنے چاہتی ہے اور ایک کچھ نے یہ تفسیر کی کہ اس سے مراد آل اور آل کی محبت ہے جب جناب موسیٰ آئے تو اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اپنی نالائن اتار دو تم واضی مقدس دعا میں آگئے ہو اس میدان میں آگئے ہو اپنی نالائن اتار دو اس میدان سے بہار ہو تو نالائن پہنو یہ مقدس دعا کی واضی ہے ادھر نالائن پہن کے نہیں آنا سوال ہے پروردگار یہ بھی میدان ہے وہ بھی میدان ہے یہاں چپلے نہیں اتروائیں ادھر چپلے نہیں اتروائیں یہاں چپل اتروا رہا ہے یہ وجہ کیا ہے میدان تو میدان ہی ہے نا تو خدا بتانا یہ چاہ رہے کہ میدان میدان بھی آپس میں برابر نہیں ہوتے جب سارے میدان آپس میں برابر نہیں ہوتے تو سارے صحابی آپس میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں جناب موسیٰ نے نالے نصار کی اب ایک شنیف کے قریب آئے اللہ نے کہا نوسیٰ میں کلام کر رہا ہوں جناب موسیٰ نے اللہ کا کلام سنا اللہ کا کلام سنا یہ عزیب بات ہے کہ ادھر درخ سے آواز آئی موسیٰ میں اللہ کلام کر رہا ہوں موسیٰ نے یہ بات مان لی کہ اللہ بول رہا ہے یہ دہرہ میار بڑا عجیب ہے ابھی جناب موسیٰ کی غیبت میں سامنی جادوکر نے ایک بچڑا بنا لیا عجیز کچھ بچڑے کو اس نے بڑھوایا جناب موسیٰ نے اسے نہیں مانا اسے مان لیا اے موسیٰ یہ دہرہ میار کیسا کہ ادھر اسے مان لیا اسے نہیں مانا جناب موسیٰ بتانا یہ جا رہے ہیں کہ اسے اللہ نے بنایا ہے وسیلہ اسے بندوں نے وسیلہ بنایا ہے تو دور سمجھ میں آ گیا جسے اللہ وسیلہ بنا لے اسے مان لو جسے بندے وسیلہ بنائیں اسے چھوڑ لو اور یہ بڑی عجیب بات کہ موسیٰ کی غیبت میں اس سامنی جادوکر نے بچڑا تیار کر لیا اب جو بولنے لگا موسیٰ کی غیبت میں یعنی نبی کچھ دیر کے لیے غیبت میں گیا تو انہوں نے بچڑے کو پوچھ لیا جو امت کا بھی بڑا عجیب وزاج ہے نبی چالا جائے تو کوئی بچڑے کو پوچھ لیتے ہیں تو کوئی بکڑے کو پوچھ لیتے ہیں جرواز پہتے ہیں محمد وعالی محمد اب یہ دورہ میار بڑا عجیب ہے جناب موسیٰ اب باپس آئے تب کیا کیا جناب موسیٰ نے تو پہلے سامنی جادوکر کو بلایا کہا کہ تم نے ایسا کیا کیا اس سے پوچھا بجا کیا تھی بات نے پھر کیا کیا اس بچڑے کو آج میں پھکوا دیا آج میں پھکوا کے جلوا دیا تو اتنا حصور بھی جمج میں آگیا کہ جسے اللہ بنائے اسے مان لو جسے بندے بنائے اسے اٹھا کے آنکھ میں جلھا دو جناب موسیٰ لکھا اپنی نارے میں اہلا دو محمد سمین نے سرد میں کیے تفسیر کیسی تھی کہ نارے سے مراب آل اور اولاد کی محبت ہے اچھا کر quem اس بات کو مان بھی لیں کہ نارے سے مراب آل اور اولاد کی محبت ہے جناب موسیٰ سے کہا آل اور اولاد کی محبت محبت سے باہر رکھتے رہا ہوں ہماری بازی میں آ رہا ہے وہ میرے غریب آ رہے ہو اپنی آل و اولاد کی محبت باہر کر دو اب جب رسول میراج پہ گئے تو ان سے کہا کہ اب اپنی نالین سمیز آ جائیں یہ عجیب فاس ہے جناب موسیٰ سے کہا نالین دار دیتی ہے پیغمبر سے کہا نالین بہن کے آ جائیے یہ وجہ کیا ہے بھئی وجہ کر اس سے مراد یہی لیا جائے کہ نالین سے مراد آل و اولاد کی محبت ہے تو بتانا یہ جانا ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی موسیٰ مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس وقت اپنی آل کی محبت میدان سے باہر چھوڑ دو مگر نبی سے کہا کہ آل و اولاد کی محبت ساتھ لے کے آؤ یہ وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ موسیٰ کی آل و اولاد اور ہے مگر میرے حبیب کی میرے پیغمبر کی آل و اولاد کو اللہ ہی کو عجر رسالت قرار لے گا ہے قابیب ان کی محبت لے کے آؤ مرینی کی موجت کو عجر سارت غرار دوں گا اب آگئے محراج پہ بلندی پہ گئے کافی بلندی پہ عرش آزم پہ مہت گئے اب جبرائیل رکھ گئے ہیں صدرہ پر منتحہ پہ اچھا جب بھرسول کے پاس کوئی پیغام آتا تھا جبرائیل لے کے آتے تھے آئے تھے تو جبرائیل لے کے آئے تھے اب جو لانے والا تھا وہ ہی وہ تو صدرہ پہ رکھ گیا اب پیغمبر ہیں عرش آزم پہ جبرائیل ہے نیچے پیغمبر ہیں اوپر جب پراہ راست کلام ہو رہا ہے اس وقت ریبرائیل آیا کر دیتے اب جو کمان کا فاصلہ رہ گیا اب نبی نے اللہ سے کلام کیا اللہ کے کلام کو نبی نے سنا اور نبی کی نشانی یہ ہے کہ نبی اللہ کے کلام کو سنتا ہے اب نبی نے اللہ کے کلام کو سنا اب جب اللہ نے کلام کیا تو لہجہ تھا میرے مولا کا مولا علی کے لہجے میں اللہ نے کلام کیا تو پیغمبر نے فرمایا پروردگار یہ تو کلام کر رہا ہے یا علی کلام کر رہے ہیں کہ اگر تو کلام کر رہا ہے تو یہ علی کے لہجے میں کلام کیوں کر رہا ہے پیغمبر نے فرمایا اے میرے حبیب میں نے جب آپ کو میراج کی بڑندیوں پہ پایا تو آپ کے دل میں جھاک کر دیکھا علی سے زیادہ قریب کسی کو نہیں پایا اللہ نے علی کے لہجے میں کلام کیا اب جب رکول میراج سے آگئے جب صحابہ کرام نے کچھا یا رسول اللہ قرآن آپ کے لہجے میں ہمیں ملتا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ آپ کے لہجے میں ہم سے بات کرتا ہے مگر اب آپ میراج سے گئے تو اللہ نے آپ سے کس کے لہجے میں بات کی تو نبی نے فرمایا کہ اللہ معنی اللہ کے لقہ سے علی ابن عبی طالب اللہ نے میراج میں مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا یہ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے علی کے لہجے میں ہی کلام کیوں کیا اور لہجوں میں بھی کلام کر سکتا تھا علی کے لہجے میں کلام کر کے اللہ نے یہ بتنا دیا چاہے یہ علی قرام کرے چاہے وہ علی قرام کرے لہجہ ایک ہی ملے گا اس لیے کہ وہ اللہ ہے یہ نسان اللہ ہے اللہ تو پہلی نشانی کے اللہ کے قرام کو سنتا ہے براہ راست اللہ کے قرام کو سنا دوسری نشانی ملائکہ کو دیکھتا ہے اب جب رسول محراج کے گئے تھے تو ایک منزل ایسی آئی کہ وہاں ایک فرشتہ بیٹھا تھا وہ فرشتہ ملک الموت ایک پیر اس کا مشرف کی طرف دوسرا پیر تھا مغرب کی طرف اور وہ سب کی روحوں کو قفص کیا کرتا تھا اب جب رسول محراج کی برندیوں پہ آئے جب اس مقام پہ پہنچے جب وہ فرشتہ بیٹھا تھا تو جبرائیل نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے جبرائیل نے کہا کہ یہ ملک الموت ہے یہ موت کا فرشتہ اب جب رسول نے اس سے کلام کرنا شروع کیا تو اس نے یہ پوچھا ملک الموت تو فرشتہ تھا کہ آپ کے بھاگی علی اس وقت کیا کر رہے ہیں تو بیغمپر نے پوچھا تم میرے بھاگی علی کو کیسے پہچانتے ہو تو وہ ملک الموت کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے اس کام کے لئے محبوس کیا ہے یہ میرے سامنے پوری کائنات ایسے ہے کہ میں چاہوں تو اس کو موت دے دوں اگر دو روحیں ایسی ہیں جن پر میرا قبضہ نہیں جل سکتا فرمایا ایک وہ روح آپ کی ہے اور ایک آپ کے بھاگی علی کی ہے تو دوسری نشانی کیا کہ ملائکہ کو دیکھتے رسول نے میرا سے ملائکہ کو دیکھا تیسری نشانی کیا کہ غیب کی خبریں دیتا ہے وہی آدم المقیبات غیب کی خبریں جانتا ہے تو اللہ جا نبی وہ ہوگا جو غیب کی خبریں جانتا ہے اگر میرا نبی غیب کی خبریں نہ جانتا تو یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا لا ہوتی انت رایا غدن رجولا کرارا غیرہ پرارے جو حب اللہ و رسولہو جو حب اللہ و رسولہو فرمایا کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا کرار ہوگا غیرے پرار ہوگا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا پھر فرمایا اللہ نے اس کے ہاتھیں بتا لکھتی ہوگی ان تالیس دن ہو گئے جو جاتا تھا واپت آ جاتا تھا کوئی فتح نہیں کر پا تھا جبکہ نبی کہہ دیتے جا رہے ہو تو فتح کر کے آؤ اب نشکر کو بھیج دیا ایک کو سردار بنا دیا اب آخری بتا دیا یہ را نشکر تم سردار ہو اس قیالت میں جاؤں اب وہ چلے گئے وہاں پہنچے نشکر اتنا بڑا دیکھا خوف کے مارے مرحب کو دیکھ کے درے واپس آئے اب واپس آنے کے بعد رسول نے جب کہا کہ میں نے کہا تھا جب تک پردانا اگر وہ واپس نہ آنا تو واپس کیوں آئے اس لئے سردار تھا اس لئے کہا یا رسول اللہ اس میں لشکر ہے اس لئے پوچھیں یہ لشکر نہیں رکا لشکر نے کہا یہ سردار جھوٹ پولنا ہے یہ نہیں رکا کہا یہ بہلے بھاگ آتا لشکر نے کہا بہلے یہ بھاگ آتا ایک دوسرے پہ بات رکھتی آخر انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ یا رسول اللہ ہمارا گھوڑا نہیں رکا تھا گھوڑا بھاگ کیا تھا کیا کرتے تو اچھا اگر گھوڑا بھاگ گیا تھا تو وہ لوگ جن سے اپنا ایک گھوڑا تمہارا جاتا ہو کیا خلافت کا نمالک ہے اب یہ ہمیں نہیں معلوم کون سچ بول رہا تھا کون جھوٹ بول رہا تھا لشکر پہلے بھاگ آتا یا سردار پہلے بھاگ آتا یہ ہمیں نہیں معلوم اب یہ فیصلہ رسول کریں گے رسول بتائیں گے کون سچا ہے کون جھوٹا رسول بتائیں گے کون پہلے بات آتا کون بات میں آیا تھا یہ فیصلہ رسول کریں گے اب رسول فیصلہ کریں تو کیسے اگر اس موقع کے بعد رسول نے لشکر پتلا تو اس کا بلکہ خرابی لشکر میں تھی اور اگر سردار پتلا دیا تو خرابی سردار میں تھی اللہم اللہم صلی اللہم 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 اور چوتی نشانی کیا بتائی کائنات کی ہر شہ اس کی عطاق کرتی ہے نبی وہ ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر شہ اس کی عطاق کرتی ہے ایسی عطاق کرتی ہے کہ اگر گوشت پہلوں کی کھلندیوں پر رکھا ہو ابراہیم جیسے ناکی سے اس گوشت کو اشارہ کر کے بلائے تو وہ گوشت پرندہ بن کے واپس آ جاتا ہے مردہ جاندر کا گوشت رکھا تھا ابراہیم نے کہا واپس آ جاؤ ابراہیم نے پکارا گوشت پرندہ شروعہ واپس آ گئے ہیوان تھے مگر اتنا جانتے ہیں اگر نبی بلائے تو پوراں آ جانا چاہیے نبی وہ کائنات کی ہر شہ اس کی عطاق کرتی ہے یہ ہوتا ہے نبی کہ اگر پتھر کو اشارہ کرے پتھر کو ہاتھ میں لے تو پتھر کلمہ پڑھنے لگ جائیں درخ کو اشارہ کرے تو درخ قریب آ جائے چاند کو اشارہ کرے تو چاند کو ٹپڑے ہو جائے تو اب نبی کی جگہ پر وحی آئے گا جس کے پاس بھی یہی اختیار ہو نبی کی جگہ پر بھی وحی ہوگا جس کے پاس بھی یہی اختیار ہوگا کہ پوری کائنات اس کی عطاق کرے اب ایسے وہ کہاں تلاش کرے وہ کون ہے کہ جس کا اختیار پوری کائنات پہ ہے نبی چاند کو اشارہ کرتے تو چاند کو ٹپڑے ہو جاتا نبی کی جگہ پر وحی آئے گا جو سورج کو اشارہ کرے تو سورج پر اٹ جائے ستارے کو اشارہ کرے تو تہریز کو اتر جائے ایسے کو اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے کائنات میں پورا اختیار ہے اسے صاحب اختیار بنایا ہوگا جب صاحب اختیار بنایا ہوگا تو وہ زمانے کا موتاج نہیں ہوگا زمانہ اس کا موتاج ہوگا جو زمانے کا موتاج ہو اسے اپنائے زمانہ کہتے ہیں زمانہ جس کا موتاج ہو اسے امام زمانہ کہتے ہیں اللہ علیہ وآلہ جن کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام پاکی ہے جن کی وجہ سے ہمیں تمام نعمت ملے ہیں حسیٰ علی کی بیٹی کے پاس چادر نہیں تھی اور بیٹے کے پاس کفن نہیں تھا حجروں کا ملتا ان بلاہوں نے امام حسین کے لاشے کو امام حسین پہتنا ظلم کیا کہ ظلم کرنے کے بعد امام حسین کے لاشے کو بھی روٹا جس پہ لہوں کے پاس جو ہاتھ میں چڑھا اس نے امام حسین کو اس چیز سے مارا عرف میں ایک قانون ہوا کرتا تھا کہ وہ ایک جانور کو لے کر آتے تھے جسے مینڈا کہتے ہیں وہ چھوٹا ہو زیادہ اس کو بچپنے میں لے کر آ جاتے تھے اس کو پاہل کے بڑا کرتے تھے جب وہ بڑا ہو جاتا تھا تو اس کو ایک میدان میں لا کر چھوڑتے تھے اور میدان میں لا کر چھوڑنے کے بعد جس کے پاس جو ہو زیادہ وہ اس سے اس پر حملہ کرتا تھا ہر طرف چاروں طرف سے گھر کو اس پر حملہ کیا کرتا تھا مولا فرماqualified میرے مولا حسین کو اس طرح سے مارا گیا کہ جیسے عرب والے اس میندنے کو مارا کرتے تھے امام حسین کو سب نے ایسے گھر کے مارا جس کے پاس تیر کا اس کے تیر جلایا جس کے پاس تفر کی اسے تفر جلایا اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا گربلا کی مٹتی اٹھا کے مولا حسین کے سب کو ماری حج رکمالاللا جب امام حسین سر سے پیر تک زخمی ہو گئے سین سے گر گئے ان ملاؤنوں نے جب لاشا لوٹنا شروع کیا کسی ملاؤن نے مولا کا امامہ لوٹ لیا کسی ملاؤن نے مولا کی عبا لوٹ لی کسی نے مولا کی غبا لوٹ لی یہاں تک کہ کسی ملاؤن نے مولا کا لباس لوٹ لیا ایک ملاؤن پہنچا دیر سے اس کو جیسے دیر سے پہنچا لاشا امام حسین لوٹ چکا تھا اس نے دیکھا اب میں کیا روح ہوں راجہ تو لٹ چکا اس کی نظر امام حسین کی انگلی پہ پڑی ایک امکورتی مولا حسین کے ہاتھ پہ دی اس ملاؤن نے اس امکورتی کو اتارنے کی بڑی کوشش کی بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ امکورتی اتار لے جب امکورتی نہ اتری اس ملاؤن نے پتھن لیا مولا حسین کا ہاتھ پتھن پہ رکھا اور پس جان سے انگلی پہ بار کیا جیسے ہی بار کیا اس ملاؤن نے انگلی کاٹ لی مولا حسین کی انگلی پہ بھی لے گیا جب کیانا مولا حسین کو جنا پہ دینب آئی تو پوچھا بھائیا یہ آپ کی پانچ بھی انگلی کہا رہے فرمایا دینب جو ملاؤن کے ماری چادر روٹ کے لے گئے وہی میرے لاشے کو بھی روٹ کے لے گئے ہمارا حسین ہے لرمہ مستانی 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 موسیقی